اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کس لڑکی کے سامنے بینچ ہے میرے شاباز آپ کے سامنے بینچ ہے بینچ کس کے مخالف سنٹو یعنی کے پیچھے کی جانب ہے ہمارے شاباز اب بتائیے کہ کرسی کنے نظر آ رہی ہے ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ ہمارے سامنے کی جانب ہے شاباز کیونکہ یہ آپ کے سامنے کی جانب ہے ہاں کیا آپ کو کرسی نظر آ رہی ہے نہیں نہیں نظر آ رہی ہے کیوں نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ میرے پیچھے کی جانب ہے ویری گوڈ کیونکہ وہ آپ کے پیچھے کی جانب ہے اب مجھے یہ بتائیے درخت یہ جو نیم کا درخت ہے یہ دائیں جانب کن لوگوں کی ہے دائیں جانب شاباز آپ دونوں کے دائیں جانب کیا ہے نیم کا درخت ہے آپ کے کس جانب نیم کا درخت ہے بائی بائی جانب نیم کا درخت ہے اب آپ یہ بتائیے کہ یہ بائی دائیں جانے کس کے ہیں میرے آپ کے دائیں جانے کیا ہے بائی ہے اور بائی جانے کس کے ہیں ہمارے شاباز آپ دونوں کے بائی جانے کیا ہے بائی ہے پیارے بچوں یہ جواب میں فرق ہے کس وجہ سے آیا کیونکہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے مخالف سیمٹوں میں ہیں اس بنا پر چیز ہونے کے باوجود بھی اس کے جواب میں فرق پایا گیا اب ہم کیا کرتے ہیں انہی جوابات کو دوسرے انداز میں جانچتے ہیں اس کے لئے آپ بغور دیکھیں اب میں نے چار بچیوں کو سمتوں کے کاغذ دیئے ہیں جس پر شمال مغریب جنوب اور مشرق لکھا ہوا ہے ان کاغذات کی مدد سے ہم جوابات کو دوبارہ حاصل کرتی ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے پہلے آپ لوگ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اب آپ کے جوابات ان کاغذات پر لکھیجی سمتوں کی بنا پر ہوگا ٹھیک ہے دیں گے صحیح جواب یہ بتائیے کہ بائک کس جانب ہے شمال شمال کی جانب ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ بینچ کس جانب ہے ہی بہم جنوب اور مجھے یہ بتائیے کہ نیم کا درخت کس جانب ہے جنوب نیم کا درخت تکیس جانب ہے جنوب آپ کے مطابق نیم کا درخت تکیس جانب ہے جنوب آپ کے مطابق کس جانب ہے نیم کا درخت جنوب شابت یعنی یہاں پر تینوں کے جوابات کیسے آئے یقصہ آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سمتوں کا استعمال کر کے جگہ کی کا مقام بتانا چاہے تو ہم اسے بہ آسانی بتا سکتے ہیں یعنی ہم سمتوں کا استعمال کرتے ہیں یعنی مشری مگری شمال جنوب ان سمتوں کا استعمال کر کے بہ آسانی کسی بھی چیز کی چیز کا مقام بتا سکتے ہیں تو آئیے آج ہم ہماری جماس سوان کی درسی کتاب ماہول کا مطالعہ کے سبق نمبر چار سمت اور نقشہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی